بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی ناظرین مہترین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزوان ڈوکٹر محمود غزنے بی حاضر خدمت تھے میرے ساتھ تشریف فرمائیں جناب شجاہ الدین شیئر پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے سے پچھلے پروگرام میں کتابِ الٰہی کتابِ وحی یعنی قرآنِ حکیم اور کتابِ کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو قول کا عمل ہے اللہ تعالیٰ مصور ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تیار کی ہوئی ہیں اور یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کے عمل کی موبولتی دلیل ہے آفتاب آمددریلِ آفتاب اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور ہوتے ہوتے بعد جو ہے پھر اللہ کی نشانیوں کی طرف چونکہ اللہ کی نشانیوں قرآن میں تدبر کرنے کا ذکر کیا گیا اللہ کی نشانیاں جو ہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے تو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کے حوالے سے ہم نے ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف یو سے ایک عام لیمین جو بالکل پڑا لکھا بھی نہیں ہے جو پڑا لکھا ہے اس کی نشانیاں پر غور کرنے کا معاملہ کچھ اور ہے جو کم پڑے لکھے ہیں جو بالکل پڑے تھے کہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے ایک سائنس دان جو ہے وہ سائنس کے شعبے میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرے ایک میتھمیٹیشن جو ہے وہ میتھمیٹک سوئے سالے کرے اور جو بحریات کا ماہر ہے وہ سمندر میں جا کے اللہ کی نشانیوں تلاش کرے ایک عام آدمی جو ہے ہم نے گفتو کی تھی کہ اپنے گھر میں بندی ہوئی بکری میں اللہ کی نشانی تلاش کرے اپنے گھر کے باڑے میں بندی ہوئی گائے میں اللہ کی نشانی تلاش کرے اور اگر یہ بھی دستیاب نہیں ہے تو گھر میں پھرتی ہوئی چلتی ہوئی چونٹیوں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں کچھ بھی نہیں تو اپنی ذات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں میں صبح رات کو مر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صبح پھر پیدا کر دیتا ہے سوتے میں آدمی کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کہاں گیا کیا وہ اس کی اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی ایک سانٹیفک پوری جو ہے وہ ایک ریسرچ ہے اس پہ کبھی میں بات کروں کہ جب آدمی سوتا ہے تو اللہ کا کونسا نظام جو ہے وہ جو ہے وہ بڑسر عمل آ جاتا ہے اور اس کے نظیم اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اندر جو خلیات ہیں جن کی ٹوٹ پور جائے کرونوں کی تعداد میں خلیات مر جاتے ہیں ان کو ویسٹیج میں نکالتا ہے اور عرموں کے تعداد میں وہ خلیات پیدا کر کے پھر دوبارہ زندگر کے اگلے دن جو ہے وہ بلکل ریفریش کر کے تیار کر دیتا ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اس پہ کبھی بات کریں گے تو بات ہو رہی تھی اس حوال سے کہ اللہ کے نشانیوں پر غور کیا جائے اور تدبر کیا جائے تعلق باللہ قائم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے اتنی کچھ چیزیں ہیں میں شویہ صاحب سے کہوں گا کہ پچھل پرگرام کا جھوی ری کیب دے دیں تو پھر آج ہم تعلق باللہ پر گفتگو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج الحمدللہ آپ خیرے سے ہیں اللہ کا شکر ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ بلکل عام آدمی کے حوالے سے کی تھی کوئی بہت پڑی لکھی گفتگو ہم نے نہیں کی وہ کرنا بھی نیچے سے ہمارے دیکھنے والوں میں کم پڑی لکھے لوگوں کے تعداد زیادہ ہوتی ہے میں بدگمانی نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں اور جتنی بھائی میری علمی استداد ہے میں اتنی ہی گفتگو کر سکتا ہوں اس سے آلہ لیول کی گفتگو میں کر نہیں سکتا شجعہ صاحب سے کہنے ریکیب لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرکہ وسلم بارال ہم سب ہی عام افراد میں سے ہیں عام لوگوں میں سے ہیں اور ہماری تو کیا حیثیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابے کرام کے درمیان گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تو کائنات کی علم و حکمت کے گوشے اور خضانے ہمیں میسر آئے مگر آپ کی مجلس میں کوئی بددو بھی آتا ہے تو آپ اس سے بھی کلام فرماتے ہیں بددو میں سے کوئی بہت زیادہ اجڑ قسم کا شخص آ جاتا ہے بے عدوی بھی کر جاتا ہے سختی بھی کر جاتا ہے آپ کی مجلس سے وہ بھی کچھ سیکھر جا رہا ہوتا ہے کوئی بددو پشاپ کر دیتا ہے مسجد میں تو حضور نبی مکرم علیہ السلام اس سے کیسے ڈیل کیا جائے یہ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں گے بھائی ہم بھی عام لوگ ہیں بلکہ عام تر لوگ ہیں اور دیکھیں قرآن نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی اللہ کا ایک بندہ جو دین کا نمائندہ ہے اور ہے ہم سب الحمدللہ جو دین کی نمائندگی کر رہا ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے اس کو قرآن کریم کیا کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ ہے آیت تنبر تیس میں ذکر آتا ہے چوبیس پارے میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی وَعَمِلَ الصَّالِحَ اور اس نے عمل کیا نیک وَقَوْلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس نے کہا بھائی میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں کوئی شہ دیگر نہیں ہوں میں کوئی ترمخا پھننے خواب آپ کو نہیں سمجھ رہا تو بالکل آپ نے نجا کی ہے میں بھی شامل ہوں اور ہم یہ عمومی عمداز سے گفتگو کر رہے ہیں اتنا جتنا اللہ تعالی نے ہمیں استعداد دی ہے بس اس کا فضل ہے ارے فرشتے کہہ رہے ہیں سبحانکہ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اے اللہ تُو تو ہر عیب سے کمی سے پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے وہ جو اے اللہ تُو نے ہمیں عطا فرما دیا چلیے اب چلتے ہیں ذرا ریکیب کی طرف تھوڑے سے ریکیب کی طرف پشھیل پرگرام میں بات کچھ اس نہش پر چل پڑی کہ آپ نے خود ذکر بھی فرما دیا کہ بھئی قرآن اور سائنس ہمارا موضوع تو نہیں ہے لیکن کیا کہیں کہ اللہ کا کلام اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے اور جا بجا کبھی گائے بھینز بکری کا ذکر کر دیتا ہے کبھی چوٹی کا بیان کرتا ہے کبھی شہد کی مکھی کا تذکرہ کبھی مچھر کے بارے میں بیان کبھی انقبود یعنی مکھی کا تذکرہ کر دیتا ہے کبھی اور چلن پر ان کا ذکر کر دیتا ہے تو بات چلتے چلتے نکلی کہ چوٹی میں اللہ نے کتنے معجزات تو نہ کہیں نشانیاں رکھیں آجائے بات رکھیں ایک گائے کے اندر بھینز کے اندر بکری کے اندر پورا جو میکینزم ایک پوری فیکٹری کا اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے ایک شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے عمل کو اس کے چھتے کے عمل کو ان کی کمیونکیشن کو ان کی سیکیورٹی کو چوٹی کا آپ نے ذکر کیا ان کی فیملی پلاننگ کو ان کی ٹاؤن پلاننگ کو ان کے گوڈاؤنز کو ان کے میٹینٹی ہومز کو ان کے ہاسپٹلز کو ہم نے کافی کلام کیا نکتہ یہی تھا نکتہ یہی تھا کتاب کائنات پڑھو گے تو کتاب الہی سمجھ جائے گی کتاب کائنات میں نشانیاں ہیں اور کتاب الہی میں بھی نشانیاں ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام نے بار بار غور فکر کی دعوت ہمیں عطا فرمائی ہے جتنا اللہ کی نشانیوں پر غور فکر ہوگا اللہ کے کلام کو سمجھ سمجھ کر ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ پڑھیں گے ہم ماننے والوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا کیونکہ ایمان ہی کے بعد پھر عمل صالح کا اور بندگی کے تقاضوں پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو پچھلے پروگرام میں بھی اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی اکثر ہمارا کلام یہی معرفتِ الہی کے حصول کے موضوع پر ہوا کہ اللہ کی نشانیاں کائنات میں ہمارے وجود میں اور اللہ کے کلام میں بھی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں یہ ایک دوسرے کی اگینس نہیں ہے معاذ اللہ کائنات کو سمجھو گے تو کتابِ الہی سمجھ آئے گی کتابِ الہی میں غور فکر کرو گے کائنات کی عظمتیں اور ربِ کائنات کی عظمت اصل میں آشکارہ ہوتی چلی جائیں گے اے کوئی سائنس فائنس کی بات نہیں ہو رہے ظاہر ہے سائنس ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اور سائنس جو ہے وہ علوم میں سے اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے علم میں سارے کی جیسے کہ شعی صاحب علیہ نے کہا کہ جو چیزیں یہاں ہیں کائنات میں ان نشانیوں کو دیکھو گے تو قرآن کو سمجھنے کا موقع ملے گا قرآن میں جو نشانی ہیں اگر ان پر غور کرو گے کائنات میں اسے لے کر آو گے تو کائنات کو سمجھنے کا موقع ملے گا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فیرون کے بارے میں قرآن میں کہا کہ ہم نے اسے عبرت کے لیے قیامت تک نہیں محفوظ کر دیا اب کس زمانے میں محفوظ ہوا تھا جب کچھ سائنس کی اتنی ڈسکوری نہیں تھی لیکن کس سائنس دان ظاہر اب اللہ جانے ان کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس وجہ سے ایکٹیو ہوئے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ماذا اللہ استغفراللہ قرآن جھوٹا ہے یا ماذا اللہ استغفراللہ یہ سب جو ایک کہانی ہے انہوں نے تلاش 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 بالاخر فیرون کی لاش کو برامت کر لیا گیا پہلی بات اس حوالے سے یہ کہ جو آپ نے ذکر فرمائے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں ذکر آتا ہے فَلْيَوْمَنُنَا جِيكَ بِي بَدْنِيكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آئے آج کے دن تیری بدن کو تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے اچھا یہ فیرون کا معاملہ کب کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے دوران میں تقریباً دو ہزار برس کا فرق ہے تقریباً دو ہزار برس اور نزول قرآن اور آج ہم بیٹھے ہیں اکیس وی صدی عیسری میں تو چودہ سو برس ہو گئے تو چوتیس سو برس پہلے کی بات ہے جو آج ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں جب یہ فیرون غرق ہوا تھا اس وقت اللہ نے کلام کیا عہدِ جدید کے اکثر احلِ علم اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انیس سو سات میں انیس سو سات میں جو مصر کے علاقے میں خدائیاں ہوئی ہیں نیل کے پاس وہاں سے آمد ہوئی وہ اسی طرح عن کی تھی کیوں باقی جسم محفوظ تھا بقیہ کی تو ممیز بنائی جاتی تھی ان کو محفوظ رکھا جاتا تھا اس کی ناک نوچی ہوئی ہے تو یہ غرق ہوا تھا لگتا ہے کہ مچھلیوں نے نوچ دیا لیکن باقی جسم کو اللہ نے محفوظ رکھا اور یہ ایک نشانی بھی چھوڑ دی واللہ اعلم البتہ اکثر اہلِ علم کا خیال ہے کہ یہ انیس سو سات میں جو دریافت ہوئی کوئی سی کی لاش کے بارے میں وہ بزن میں رکھی اس کے بار کہا جاتا ہے یہ فیرون رمیسس کی لاش ہے جی بالکل اور پھر اس میں یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ قرآن کی وہ پروفیسی تھی قرآن کی وہ پیشنگوئی تھی جو کہ پوری ہوئی خدائی تک کا رب ہونے کا دعویٰ کر ڈالا فَقَوْلَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى سُرُطُ نَازِعَات میں ذکر آتا ہے کہنے لگا میں تمہارا ربِ آلَى ہوں خدائی کا دعویٰ کرنے والا اس کے پیرمیٹس تو کھڑے رہ گئے احرامِ مصر وہ بچارہ جو ہے وہ غرق کر دیا گیا ہر دور کے اندر کوئی ظالم و جابر یہی سمجھتا ہے کہ میں بڑا مضبوط میری قوت بہت زیادہ میری وسائل بہت زیادہ میری کرسی بہت مضبوط اللہ نشان عبرت بنا رہے جو پڑھنا چاہے پڑھ لے عبرت حاصل کر لے اللہ کی عظمت کا قائل ہو جائے اور اپنی اوقات کو سمجھے کہ میں بندہ ہوں خالق مالک وہ ہے اور تکبر بڑھائی اسی کو زیبہ ہے مجھ کو نہیں کرسی تو صرف اسی کی بڑی ہے وسیع کرسی اس سماوات ہے اسی کی کرسی بڑی ہے اس کائنات میں اور وہی کرسی ہمیشہ رہنی ہے باقی ساری کرسیاں جو ہیں فنا ہو جانی ہے اسی حوالے سے بات ہوئی تھی اور بات یہاں سے ہم شروع کرنا چاہتے تھے کہ تعلق باللہ یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہیں جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی بندے کی کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں گے عامال کا انحصار جو ہے ہم جو کچھ کر رہے تو اس کا انحصار اس بات تو ہوتا ہے کہ ہماری فکر کتنی پاکیزہ ہے اور فکر کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک ایسی ہستی سے تعلق قائم کیا جائے جو بظاہر جو ہے وہ ہمارے مادی اور حصی ماحول سے بالا تر ہو تب جا کے ہمیں اس تعلق کی بنیاد پر فکری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے قرآن یہی فکری پاکیزگی ہمیں عطا کرتا ہے تمام انبیاء جو کہ سوالاک کی تعداد میں کموبیش بھیجے گئے وہ ایک ہی بنیادی دعوت لے کر آئے دیکھو تمہارا ایک خالق ہے وہی تمہارا معبود ہے اور تم اس کے بندے ہو یہ زمین یہ کائنات یہ الالٹپ نہیں ہے اس کا ایک بنانے والا ہے وہ مدبر ذات ہے اللہ تعالی کی تدبیر فرمانے والا اور وہ حکیم ذات ہے جس نے اس پورے ڈیزائن کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے اچھا اس کائنات میں غور کرو تو فطرت کی پکار ہے ہر شہ تمہیں پرفیکٹ نظر آئے گی کیا مطلب با مقصد نظر آئے گی یہ کہنا چاہا رہا ہوں پرپس فل بلکہ صحیح طرح لفظ ہوگا پرپس فل پرپس فل نظر آئے گی اور یہ کائنات تمہارے لئے سجائی گئی ہے بسخر لکم ما ف السماواتی والارض جمیعا من سورة الجاسیہ کے آیت تحرہ میں ہے آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا ہماری خدمت پر لگا دیا گیا یہ کتنا ناظرین یہ جو بھی ایک آیت ہے سخر لکم ما ف السماواتی معافی لارض پوری کائنات تمہارے لئے مسخر کر دی گئی ہے یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لیں پھر اس کے بعد گفتو کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے شورا صاحب نے عجیب گفتو شروع کر دی عجیب اس حوالے سے بڑی فکر انگیز گفتو شروع کر دی سخر لکم ما ف السماواتی معافی لارض پوری کائنات تمہارے لئے مسخر کر دی گئی ہے جہاں چاہے جاؤ جیسے چاہے اسے تصرف کرو کائنات تو اللہ کی ہے نا اللہ کی بنائی ہوئی ہے ایک بہت بڑی اللہ کی امانت ہے جو اس نے اپنے بندے کے سپورٹ کر دی کہ یہ تمہیں دے دی تو یہ کائنات انسان کے لئے ہے انسان کس کے لئے ہے یہاں سے ہمارے ایک جہاں گفتو کا ایک نیا مور جو ہے بات ہے یہ جو آیت پیش کی گئی نا اور بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ جاسیہ کے آیت میں تیرہ میں آپ کے سامنے پیش کی تھی وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا اس کے دو مفاہیم ہیں نمبر ایک بعض چیزوں کو ہمارے تصورف میں اللہ تعالی نے دے دیا مثلا آج ہم نے لوہے کو دریافت بھی کیا اور ہم نے سلمیز بھی بنا لی اور ہم بڑی بڑی ایکیوپمنٹس مشینیں آوزار وغیرہ سب کچھ بنا رہے تو یہ اللہ تعالی نے یہ لوہا ہمارے اختیار پر دے دیا اسی طرح اور بہت سارے وسائل کچھ چیزیں اللہ نے ان کا کنٹرول ہمیں نہیں دیا مگر ان کو اس طرح اللہ نے بنایا کہ ہماری زندگی کا برقرار رہنا ممکن ہو جائے سورج کو مسخر کر دیا یعنی ہماری خدمت پر لگا دیا اب سورج کو دیکھیں آج بات ہوئی تھی ہے پیشل پرگرام میں ذکر اشارتا ہوا تھا اس سورج کیا ہے ہماری زمین سے 1.3 ملین ٹائمز بڑا ہے ہماری زمین سے 13 لاکھ گناہ بڑا ہے اسی سورج کی گرمی و شدت سے ہم دو گرمی میں پریشان ہوتے ہیں مگر اللہ اسی سے عام میں بٹھاس پیدا کرتا ہے اسی سے خجو میں بٹھاس پیدا کرتا ہے اسی سے اللہ تعالی پھلوں کو پکاتا ہے گندوم پکتی ہے چاول پکتا ہے ہناج پکتا ہے اب یہ اللہ نے ہماری خدمت پر لگا دی کنٹرول ہمیں نہیں دیا اس کا کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں دے دی ہیں نا لیکن سب چیزیں نہیں دیں تو مسخر کرنے کے دو مفاہم کچھ ہمارے اختیار میں دے دی جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا کچھ کو ہماری خدمت پر لگا دیا اور کچھ کو ہماری خدمت پر لگا دیا اچھا اور آپ نے جو بریکس آنے کے بعد بیان فرمائی اب کیونکہ سیرت کا پروگرام ہے تو ہم کہیں کھو نہ جائیں محض یہ ہے کہ کچھ ہم سائنٹیف ای فیکس پر گفتوگو کر لیں وہ بہت اچھی بات کر کے چلے جائیں نا 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 ہم نے سیرت کے پروگرام پر بھی اپنے آپ کو پروگرام ہی پر اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے ہی فوکس کرنا ہے تو اب آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کر دی جائے تو آپ نے جو گفتوگو رکھی اس کی دلیل بھی سامنے آ جائے گی اور مقصد زندگی میں واضح ہو جائے گا حضور نبی اکرم علیہ السلام فرمایا انت دنیا خلقت لکم دنیا تمہارے لیے بنائی گئی و انما خلقتم للآخرہ اور تمہیں آخرت کے لیے بنائے گیا تم بھیجے ادھر گئے ہو جانا تمہیں ادھر ہے تشریح میں کہوں گا تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو تمہاری اما ہوا سلامن علیہ کو وہاں سے یہاں جو بھیجا گیا تو واپس ادھر ہی جانا ہے ہر انتقال کی خبر سن کر جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے گو کہ یہ جملہ فقط کسی کے انتقال پر نہیں ہر تکلیف جو آجا ہر تکلیف پر ہر نقصان پر ہر نقصان پر چراغ بج گیا حضور نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے بارحال تو نکتہ کیا ہے دیکھیں حضور کی تعلیم دیکھیں کس قدر پیاری ہے ان سارے مواقع کی جو دعائیں سکھائی گئیں ان سب دعاؤں میں ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلائے جا رہی ہے مسخر کی بات ہو رہی ہے نا سواری کی دعا کو سہن میں لے کر آئی ہے سبحان اللہ سخر لنا حدا وما کنا لہو مقرنین پاک ہے ذات اللہ تعالی کی جس سے سواری کو میری مسخر کر دیا کبھی جانور پر اور اب بھی کچھ لوگ جانور جانور پر سواری کرتے ہیں آج ہم نے گاڑی ہے جہاز سب کچھ بنا لیا مسخر کس نے کیا اللہ نے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے ایک سفر کر رہا ہوں دو چار کلومیٹر کا ہزار کلومیٹر کا جہاز میں ایک سفر میرا کہاں جاری ہے آخرت کی طرف یہ ہے کمال محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کہ ان بدلتے حالات کے جو مواقع ہیں ان مواقع پر جو اذکار دعائیں بھی سکھا دیں ان سے جوڑ رہے ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں آخرت کی طرف تو حاصل کلام یہ جو کائنات مسخر کیا گیا یہ جو باتیں عطا کر دی گئیں یہ جو ہمیں ہماری خدمت پر لگا دیا گیا تو حدیث شریف میں ہے کہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لئے بنایا گیا ہے اور قرآن سے پوچھیں تو مقصد زندگی ایک لفظ میں کیا ہے سورہ داریات کے آیت امبر چھپن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا یہی سوالات انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے سورہ آراف کا مطالعہ کریں شے رسولوں کی دعوت کا ذکر آتا ہے ہر رسول نے فرمایا سورہ آراف کی آیت نمبر 59 میں نو علیہ السلام کی زبانی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کی صدا تمہارا کوئی معبود نہیں ہاں پچھلے انبیاء اور رسول مخصوص قوموں کی طرف تھے وہ کہتے تھے اے میری قوم حضور نبی اکرم علیہ السلام سارے انسانوں کے لئے مبعوث کیے گئے آپ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 11 ہے اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو تو ایک لفظ میں سارا کچھ اللہ نے ہمارے لئے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا اقبال نے کیا خوب کہتا ہے نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں تو نہیں جہاں کے لئے کہ یہ ساری کائنات جہاں وہ میرے لئے ہے میں اتنا ناز بردار ہوں اللہ کا تمام مخلوقات میں کہ اللہ تعالی نے میرے ناز نخرے اٹھائے ہیں میری پرورش کا میری سیکورٹی کا میری تحفظ کا احتمام کیا ہے مجھے کیا کیا چاہیے اس کا احتمام مجھے گرمی چاہیے سورج بھیجا مجھے تھندک چاہیے چاند بھیجا مجھے پیاس لگتی ہے پانی پیدا کیا میرے آناج اگنے ہیں بادلوں کو حکم ہوا وہ برستے ہیں پانی دیتے ہیں سردی گرمی سے میرا تحفظ کے سارے انتظامات کر لیے اللہ تعالی نے میرے لئے کیے اور میرے بارے میں صرف یہ کہہ دے کہ سب کچھ تمہارے لئے ہے لیکن تم میرے لئے ہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ لَيَعْبُدُونَ کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو جنوں کو سوائے اس کے کہہ ہماری عبادت کریں عبادت جو ہے وہ بندگی ہے اور بندگی کرنے کے لیے معبود سے تعلق کو قائم کرنا بہت ضروری ہے تعلق باللہ ہونا بہت ضروری ہے وہی بات ہے یعنی بندگی ہی تو کیا ہے جو اللہ سے تعلق کا تقاضہ ہے آج ہماری جو گفتگو اسٹارٹ میں ہوئی پچھلے پروگرام میں اس سے پچھلے پروگرام میں وہ اس سطح تک آنے کے لیے بنیاد ہیں کیا اللہ کا تعارف اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو اب اللہ مجھے یاد بھی رہے گا میں اللہ کو یاد بھی کروں گا میں اللہ سے محبت بھی کروں گا میں اللہ کی طرف لکوں گا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کروں گا میں اس کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کروں گا اور میں اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کروں گا تو گئے ہمارے تقریب میں ڈیر سے دو پروگرام جو تھے وہ تعارفِ الٰہی تعارفِ باری تعالیٰ عظمتِ باری تعالیٰ کے تعلق سے تھے اب بات آرہی تعلق باللہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے پہلی بات آگئی وہ رب العالمین ہے دوسری بات آگئی وہ معبود ہے ہم اس کے بندے ہیں اب یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہو کیسے مضبوط ہو یہ ہے عملی پہلے جس کا یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بلکل اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ بندے یعنی مقام عبدیت کیا ہے اور بندگی کس طرح کرنی چاہیے ظاہر ہے ہمیں تو بندے ہمیں صرف کہا کہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کر تم میرے لئے ہو میری عبادت کر عبادت کیسے کرنی ہے یہ تعلق کیسے مضبوط ہوگا اس کے لئے ہمیں ایک نمونہ چاہیے اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے آپ نے ہمیں بتایا کہ رف سے تعلق کیسے قائم کیا جاتا اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا عصوہ ہمارے سامنے رکھا ہی ہمارے اس پروگرام کا برسوں سے ٹائٹل بھی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ پیغمبروں کی تربیت کی یہی بنیاد ہے یقین ہے تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے کچھ باتوں کو پھر دوراتے ہیں کیونکہ اب موضوع جو آیا تو ان باتوں کو دورانا ضروری ہے گیارہ مرتبہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو گیارہ مرتبہ لیکن سور نساء کی آیت میں رسی میں یہ فرمایا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهُ جسے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالی کی اطاعت کی کلمے کے دو حصے ہیں دو اجزاء ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں ایک لنک کیا ہے دونوں جملوں کا ایک ربط کیا ہے ہے تو وہ معبود مگر اس کی عبادت کیسے کی جائے نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے ہمارے لئے نماز اللہ تعالی کا حق ہے کہ اس کے لئے نماز ادا کی جائے ہمارے لئے اس کا حکم ہے مگر طریقہ حضور عطا کریں گے حضور نے فرمایا علیہ السلام بخاری شریف کے روایت میں سلو کما رعی تمونی اُسلی نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو اللہ کے لئے مجھے نماز ادا کرنی یہ اللہ کا حق ہے کہ مجھے نماز ادا کرو مگر طریقہ لوں گا رسول پاک علیہ السلام سے تب اس حکم پر عمل ہو سکے گا تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہی اسی لئے قرآن کہتا ہے سورہ نسا آیت 64 میں اللہ نے فرمایا جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس مقصد کے لئے کہ اللہ کی حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اب جو اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے لئے نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ نمونہ اتنا جامع اور کامل ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ بچا نہیں جہاں نبی مکرم علیہ السلام کی رحنمائی موجود نہ ہو اس کے بغیر بندگی ہو بھی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نماز قائم کرو تو میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے کیسے نماز قائم کرو تو ان سے پوچھو اللہ زکاة دینی ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ تو کیسے خوش ہو جائے گا یہ ایک بینڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کہ اگر یہاں سے ہمیں ہدایت کے مطابق اگر عبادتیں نہیں کی جائیں گی تو حق بندگی ادا نہیں ہو سکتا اللہ کا خوف ہی اللہ کے قرب کی علامت بنتا ہے اللہ کی جلالت سے ڈرنا اللہ کے رحم پہ توقع کرنا اللہ سے مانگنا خوف خدای زندگی کی بلندیوں کی طرف رجوع کرتا ہے آدمی کی زندگی کا عامال کا سفر جو ہے وہ اللہ رجوع اللہ کی طرف جاتا ہے صرف خوف خدا سے اس کو بھی تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں بلکل بجا فرمایا آپ نے خوف خدا سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف کیسا خوف ہے دیکھیں ایک ہمیں خوف ہوتا ہے کسی جانور کا درندے کا کوئی چیتا کوئی شیر سامنے آ گیا تو پھاڑ خائے گا مجھے لیکن یہ خوف ہوتا ہے ایک خوف مجھے اپنے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن کیا جو خوف درندے کا ہے ہے تو لفظ خوف ماں باپ کا خوف درندے کا خوف مگر زمینہ اسمان کا فرق ہوا اچھا ماں باپ کون ہے میرے ماں باپ ہیں بڑی اچھی بات ہے جی اللہ ان پر اپنی رحمت نے عادل فرمائے رب العالمین کون ہے ان کا بھی پیدا کرنے والا ان کے دل میں میری لئے محبت ڈالنے والا میری تربیت پرورش کے ان کو وسائل دینے والا تو کہاں ماں باپ کہاں رب العالمین رب حقیقی اب اس کا خوف کیا ہے مجھے شرم آنی چاہیے جیسے آج اگر کوئی بیٹا سینہ تان کر باپ سے بات کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں بے غیرت ہو گیا بے شرم بے حیاء کہتے ہیں نا شرم نہیں آتی باپ آپ کے ساتھ اس طرح سینہ تان کے بات کرتے ہو ایسے ہی نا ڈاکسرم تو ہم بھی یہ سوچیں وہ جو میرا خالق وہ جو میرا مالک وہ جو میرا رازق وہ جو میرا محافظ وہ جو میرا رب حقیقی وہ جو مجھے کروڑ ہا کروڑ نعمت عطا فرمانے والا ہے اس کی ناشکری کرتا ہوں تو بے شرمی کی بے حیائی کی بے غیرت بے شک بے شک شرم تم کو مگر نہیں آتی اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں ایک وقفہ لیتنے پھر آ کے بات کرتے ہیں مرحبت اللہ برکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مکتمہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے جیسا کہ وقفے سے پہلے شجا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کیا بندہ بھی اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا رب اس سے محبت کرتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا رب ہم سے جتنی محبت کرتا ہے کیا ہم بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اگر اتنی محبت نہیں کرتے تو اس سے اتنی محبت کرنے کون سا طریقہ یہ سے وہ خوش ہوگا محبت کرنے کے تو حکم ہوا کہ اللہ اپنے رسول کی اطاعت کرنے سے بندوں سے محبت کرتا ہے نفسر وقفی سے پہلے بات ہو رہی تھی اللہ کے خوف کے تعلق سے ذکر یہ ہوا کہ ایک ہے ایک درندے کا خوف ایک ہے ماں باپ کا خوف ماں باپ کا خوف کیا ہے کہ ماں باپ میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائیں تو اللہ کا خوف کیا ہے اللہ جو کہ میرا خالق میرا مالک میرا محافظ میرا رازق میرا رب حقیقی مجھے کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا مجھے شرم آنی چاہیے اگر میں اس کی خلاف عرضی کروں احکام کی میں اس کو ناراض نہ کر دوں اس بات کا خوف اور اس خوف پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اب جب آپ کے حضور کھاڑا ہونے سے ڈڑتا رہا اس کے لئے دو احساس رہے شرمندگی تو نہیں ہوگی ندامت تو نہیں ہوگی موہ کی تو نہیں کھانی پڑے گی تزلیل تو نہیں ہوگی رسوائی تو نہیں ہو جائے گی اس احساس کے ساتھ جب بندہ کوشش کرے گا تو اب اللہ سبحان و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا پاسداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا ایک اور نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تاکہ عبادت کا تصور وسیط ہمارے سامنے آ جائے دیکھیں عبادت کے حوارث سے یہ بات یاد رکھیں کہ پوری زندگی عبادت ہی کرنی اور کچھ بھی نہیں کرنا زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ کہیں گے کھانا پینا نہیں ہے سونا نہیں ہے شادی نہیں کرنی ہے کام نہیں کرنا کاروبار کچھ نہیں کرنا بھائی صرف عبادت کرنی ہے اب جیسے ہی یہ جملہ آتا ہے تو یہی تصورات لوگوں کے عام ہیں کچھ نہیں کرنا بس یہی کرنا اس کو بھی سمجھ دینا ضروری ہے کوئی شک نہیں اللہ کتنے گھنٹے میرا معبود ہیں تو مجھے بندہ کتنے گھنٹے بننا ہے پورے چوبیس گھنٹے اب یہ کیا بات کیے بھیں جمعے کی دو گھنٹے اللہ میرا معبود ہے رمضان شریف کے انتیز دن اللہ میرا معبود ہے حج کے چالیس دن اللہ تعالی میرا معبود ہے اس کے بعد میں فارغ ہوں نماز میں رہا کر لیو اس کے بعد میں فارغ جو چاہوں کرو حلال حرام کی تمیز بھی نہ رکھوں ماباپ کے ساتھ بھی سینے تن کر بات کرو پڑوسی کا بھی گلہ کٹو رشدار کا بھی حق مارو قطع تعلقی بھی کرو لوگوں کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریہ بھرنے کی کوشش کرو یہ تو میرے گنجائش نہیں تو یاد رکھنا چاہیے عبادت ہے چوبیس گھنٹے مطلوب ہاں نمونہ ہے رسول پاک علیہ السلام کے زندگی تو اب بات سمجھنا آسان ہے دیکھیں کچھ اعمال ہیں جن کو علماء کہتے تعبدی امور تعبد خاص عبادت والے اعمال وہ ڈیریکلی عبادت کے اعمال ہیں بندہ نماز میں کھڑا ہے عبادت رکو کر رہا ہے عبادت سجدہ کر رہا ہے عبادت قربانی پیش کر رہا ہے عبادت حالت روزہ میں ہے عبادت اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہے عبادت اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے عبادت یہ اعمال ڈیریکلی تعبدی امور ہیں عبادت والے اعمال ہیں بات پہلے بھی کہیں ہم بیان کر چکے ہیں بہت سارے اعمال انڈیریکلی عبادت والے اعمال بنتے ہیں کیا مطلب اللہ فرماتا ہے قرآن میں پانچ برتبہ کموبیش وبلوالدینی احسانہ ماباب کے ساتھ اسے سنوک کرو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفقت کی نگاہ ماں کی طرف ڈالو باپ کی طرف ڈالو ایک مقبول حج کا عجر ملے گا ہمارے سارڈ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ دو چیزوں کو دیکھنے کا ثواب ہے اللہ کے گھر کو دیکھو ثواب ماباب کو دیکھو ثواب اللہ اکبر کبیرہ اب ماباب کو دیکھ رہا ہوں یہ تو بندے عبادت تو معبود کی ہو رہی ہے ماباب کو دیکھ رہا ہوں مگر حکم اس کا ہے کہ حسن سلوک کرو اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت سے دیکھو شفقت سے دیکھو حج کا ثواب ملے گا اب معاملہ کر رہا ہوں مخلوق کے ساتھ مگر اس معاملے کرنے میں اللہ کا حکم اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم پیش نظر ہے تو اب یہ بندوں سے معاملہ نہیں رہا یہ بندوں کے رب کا عمل کے لیے عمل ہو گیا اس کا بھی عجر و ثواب ملے گا مقبول حج کا ثواب ملنا ہے مطلب اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے میں تین چار لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اب تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں خرچ کر کے یا پرانی باتیں کر رہے ہیں پرانی بات کروں اب تو زیادہ ہوگا پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے اللہ اپنی امان میں رکھے بس ہمیں آفیت کے ساتھ معاملہ فرمائے اور سب کو وہاں لے جائے چار پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے میں حج پہ جاؤں گھر بار چھوڑوں تکلیفیں اٹھاؤں سفر کی ثوبتیں وہاں جا کے تکلیفیں اٹھاؤں تواف کروں منہ جاؤں کنکریاں ماؤں یعنی تھکا دینے والے عمل سے گزروں لیکن اس بات کی زمانت لے کے نہیں آتا کہ میرا حج مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن اس بات کی زمانت مجھے مل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کہ اگر محبت سے محباب کی طرف دیکھو گے تو وہ تمہیں مقبول حج کا ثواب مل جائے گا بلکل کتنا سستا سودا ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سو مرتبہ دیکھوں تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کس قدر یہ کام آسان تو یہ تو ایک مثال ہوئی اچھا اب ایک اور انداز سے بات کو سمجھتے ہیں ایک آدمی حرام کمائی گھر میں لے کر رہا ہے گھنا ملے گا نا تو جو حلال لے کر آئے گا سواب لے گا اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے قصب الحلال فریدتن بعد الفرائص نسخ حلال کمانا یہ ایک فرض ہے دیگر فرائص کے بعد تفصیل میں نہیں جا رہا دیگر فرائص کے بعد کہا یہ نہیں کہ بس کمانے میں لگ گیا تو پوری زندگی کمانے میں لگا دی باقی فرائص کو فراموش کر دے یہ بھی غلط ہے لیکن بارہ رسخ حلال کمانا بھی ایک فرض ہے اب آدمی دکان کھولے گا نوکری کرے گا چلت پھرت کرے گا بزار میں گھومے پھرے گا یہ جتنی محنت کر رہا ہے حلال کمانا رہا ہے تو اس کا بھی عجر و سواب ملے گا حدیث میں آیا وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو وہ لقمہ جو تم بیوی کو کھلاتے ہو وہ لقمہ جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ بھی صدقہ ہے ثواب کا عمل ہوگا اب ان سارے امور میں کبھی بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کاروبار کے معاملہ لیندین کے معاملہ اخلاقی رویے ان معاملات میں میں جب اللہ کا حکم اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھتا چلا جاؤں گا تو اب میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جانگنا کھانا پینا سب عبادت بنتا چلا جائے گا ناظرین مجھے ہاتھ یہ ہے کہ کچھ چیزیں خالصتا اپنی پسند کی ہوتی ہیں صرف نیت اگر تبدیل ہو جاتے ہیں عبادت بہت مطلب پرفیوم لگانا خوشبو لگانا اتر لگانا میری ذاتی پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں خوشبو لگا ہوں کہ میرے پسینے کی اسمیل کی بدبو کی وجہ سے میرے ساتھ کھڑے ہوئے جماعت کے آدمی کو تکلیف نہ ہو تو میرا یہ عبادت ہو گئی انہم العمال بن نیات بن نیات تچی ہو گئی میری حقوق العبادت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عجرتہ فرمایا بالکل تو حاصل کلام اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور اولین ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے ہم عبداللہ ہیں اللہ کے بندے اور یہ بندگی چوبیس گھنٹے کے لیے اور اس کے لیے نمونہ رسول پاک علیہ السلام کی حیات تیبہ اور یہ عبادت چوبیس گھنٹوں پر جب محید ہے تو ایک نقطہ اور شامل کر لیں یہ بندگی صرف اکیلہ کے لیے نہیں کرنی یہ بندگی اشنمائی سطح پر بھی ہوگی اسی لیے حضور نبی مکرم علیہ السلام نے نمازیں بھی ادا کی ہیں تحجد بھی ادا کی ہیں تنہائی میں روئیں بھی اللہ کے سامنے لیکن تائف کی گلیوں میں بھی گئے بدر کے میدان میں بھی کھڑے ہوئے اہد کے میدان میں بھی کھڑے ہوئے آپ کا مبارک ترین خون تائف کی گلیوں میں بہایا گیا اللہ کے راہ میں بہا ہے اور اہد کے میدان میں بہا ہے اپنے ستر پیارے صحابے کرام کے لاشیں اپنے اہد کے میدان میں دیکھے ہیں شہید کیے گئے بولو اور اپنے پیارے دوستو انسٹھ صحابے کرام کو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے دو سو انسٹھ صحابہ نے جانے دی ہیں تب قرآن کہتا ہے جا الحق و ازہق الباطل ان الباطل اکان ازہق حق آگے اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ہی مٹنے کے لیے کیا مطلب یہ عبادت تم نے گھر میں کر لی تو مطمئن ہو کر بیٹھنا جانا نمازِ مسجدوں میں ادا کر لی تو مطمئن ہو کر بیٹھنا جانا پوری زمین کس کی ہے اللہ کی اس زمین پر احکام کا نفاظ ہوگا قوانین کا نفاظ ہوگا تو وہ احکام و قوانین جو معبود حقیقی نے دیئے ہیں نہ کہ بندوں کا قانون جاری ہو اس سطح پر بھی عبادت کی تکمیل کے لیے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے 23 برس کے جد و جہود فرمائی اور وہ بات کئی مرتبہ ہم پیش کر چکے لیوظہرہو علب دین کلی سورہ صف کی آیت نمبر دو نو حضور نبی پاک علیہ السلام کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا قرآن عطا کیا گیا دین حق دل اسلام دیا گیا تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی و غالے فرما دیں عبادت کا یہ all inclusive تصور و پیکج سامنے رکھنا ضروری ہے ہم نے عبادت کو بڑا مفہو عبادت کے حوالے سے ہم گفتگو پھر آگے بھی کریں گے انشاءاللہ عبادت کو ہم نے بہت ہی limited اس میں لیا وہ ہے بس تذبیہ گھمانا ہمارے نزدیک عبادت ہے لیکن تذبیہ ایسے سریعام گھمانا تو عبادت تذبیہ تو کسی یکس ہوئی کسی اخلاص کسی توجہ کے ساتھ گھمانا عبادت ہوگی اور گھمانا نہیں یعنی میرے الفاظ اور میرا دل یکسو ہو جائے صاحب نے پچھلے پرگرام میں کہانا ہے کہ میں ٹی دی کھلا ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے اور بس گھمارے تذبیہ چل رہے ہیں تو تذبیہ تو اچھا یہ بھی نہیں پتہ کہ تذبیہ چل رہی تو پوری بھی ہو گئی یا عادی رہ گئی چل رہی ہے بس نہیں میں دیکھ کچھ رہا ہوں تو میں پڑھ کے آ رہا ہوں میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں میں یہ گھماری کر کے آ رہا ہوں یہ بیعت بھی ہے ایک طریقے سے اللہ کا ذکر یکسوی اور توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے جس کو میرے ارس کرنا چاہا کہ میرے زبان اور میرا دل ایک پچھ پر آ جائیں یکسو ہو جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے معاملات پر غور کرنے کے لیے یکسوی کے ساتھ وقت درکار ہوتا ہے اور جب ذکر سے اللہ کے معاملات سے زبان تر ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک وقت تلاش میں ساتھ گیا ہمیں پیشل پروگرام میں کہا تھا وہ سفر کر رہے ہیں لمبا سفر ہے تو اس سفر کے دوران اگر یکسوی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں دروت پڑھنا شروع کر دیں تذبیہات پڑھنا شروع کر دیں لیکن اس توجہ سے کہ فارغ بیٹھا وہ ہوں تو یہ وقت میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان نیتوں کا بھی سواب دیتے ہیں انہم العمال بن نیت ہے نا کہ نیکیوں کا دارومدار نیت اوپر ہے عامال کی قبولیت کا دارومدار نیت اوپر ہے آپ نے فرمایا کہ بھئی میں مزید گیا اس لیے خوشبو لگا کر اچھا ایک تو اس لیے بھی خوشبو میں لگاؤں کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے سنت ہے اور دوسرا مزید عجر کس بات کا ملے گا کہ میرے اگر گربی کی وجہ سے پسینے وغیرہ کا معاملہ تو اس کی وجہ سے میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچیں اس کا بھی عجر ملے گا انشاءاللہ تعالی اچھا خوشبو کے تعلق سے آدھ رہے یہ مردوں کے لیے ہے کہ گھر سے باہر لکھیں تو خوشبو لگائیں عورتوں کے اجادت نہیں ہے اس کی عورت کا زینت اختیار کرنا خوشبو لگانا وغیرہ یہ اصلاً اپنے شوہر کے لیے ہے اور گھر سے باہر نکل کر جو خواتین لگاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا یہاں تک فرمایا کہ عورت ایسی اور ایسی اور ایسی ہے جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہیں معاف کیجے گا یہ خود ایک اظہار ہوتا ہے دوسروں کو دعوت دینے کا اللہ اس برائی سے محفوظ رکھے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرم کا وقت مرہ میں چاہوں گا کہ ایک حدیث حدیث مبارکہ آج کی جو ہے وہ حدیہ کر دی جائے تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرم تک تلیں آپ سے وقت چاہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے محبت کی اور جس نے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ جامعی تربیز شریف کی روایت ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرم کا وقت قتم ہوا جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غز نبی کو اگلے پروگرم تک تلیں اجازت دیجئے اللہ نگبان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد محمد